سندھ کی پانچ ہزار سال پورانی تہذیب کی آقاس اجرک کیسے تیار ہوتی ہے اور کتنے مراحل سے گزر کر دکانوں کی زینت بنتی ہے یہ جانتے ہیں سما کے نمائندے امتیاز علی خاور کی ریپورٹ میں سندھ میں ہزاروں سال سے خوبصورت رنگوں سے تیار اجرک کا روایتی طفعہ دنیا کے ہر کونے میں پاکستان اور سندھ کی پہچان ہے اس خوبصورت ثقافت کا آغاز مہنج دڑوں سے ہوا اور یہ آج میں مہمان نوادی میں اسی محبت اور خلوص کی یاد تعدہ کر دیتی ہے اجرک کے اور اگنر اجرک جو سندھی ہے اس کے توٹل سولہ مرائل ہیں جس میں پانچ مرائل دھولائی کے پانچ شپائی کے اور چھے مرائل رنگائی کے یہ تقریباً ایک مہینے کے اندر اجرک تیار ہوتی ہے تقریباً اس میں چونسٹھ نیکرل مسالے اس میں استعمال ہوتے ہیں اور جو سارے کلر ہوتے ہیں نیکرل ہوتے ہیں سندھ کے قدیم علاقوں حالہ مٹیاری اور حضر آباد میں اجرک تیار کرنے کے کارکانیں موجود ہیں یہاں آج بھی لیمو ملتانی گوند رنگ چند خاد اور دیگر کیمیائی اناثر کے ساتھ اٹھارہ مشکل مراحل سے گدر کر اجرک تیار ہوتی ہے مہنگائی ہو رہی ہے اس طرح سے یہاں پر مزدوری کم بڑھ رہی ہے مارکیٹ میں جتنی اس چیز کی ڈیمانڈ ہے نا ڈیمانڈ کے لیے آسے جو ہمارے بڑے کاروباری لوگ ہیں وہ تو بھیج رہے ہیں بڑے منافع پر لیکن جو ٹھیکے میں ہم کام لیتے ہیں اس کی مزدوری بہت کم دیتے ہیں یہ سندھ میں چاہ دسمبر کو روایتی اجرک اور ٹوپی کا دن بھرپور جوش و خروش سے منایا جاتا ہے اس موقع پر اجرک اوڑھے لاکھوں بدھر نوجوان اور بچے دھرتی اور اس کی ثقافت سے محبت کا اظہار کرتے ہیں کیمرمن جمیل پٹھان کے ساتھ امتیاد علی خاور ساما حیدر آباد